لو فرینڈز آپ کا ہمارے چینل میں ہاردک سواگت ہے آج ہم بات کر رہے ہیں مہانکوی فردوسی کے بارے میں دوستو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے نئے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں فردوسی کا جنم کھراسان کے ایک نگر توس میں ہوا تھا ان کا جنم نو سو پچاس اسوی میں ہوا تھا محمود گجنوی نے اس مہانکوی کی یوگیتہ کے بارے میں کافی سن رکھا تھا اس لئے انہوں نے فردوسی کو اپنی سر پرستی میں لے لیا فردوسی کی مکھے رچنا اس کا مشہور فارسی مہاکاوی شہ نامہ ہے یہ ہے مہانگرنت انہوں نے ساٹھ سال کی عمر میں عرم کیا اور دس سال کے لگاتر پریشرم کے بعد اسے پورا کیا کہا جاتا ہے کہ سلدان نے فردوسی کو ہر ایک پدیا کے لیے ایک سونے کی اشرفی دینے کا وچن کیا تھا لیکن جب گرنت پورا ہوا تو ساٹھ ہجار سونے کی اشرفی کی بجائے انہوں نے ساٹھ ہجار چاندی کے سکے بھیج دیئے فردوسی کو کافی گصہ آیا اس نے چاندی کے سکے لینے سے انکار کر دیا شہ نامہ کی بھومکہ پر سلطان کے خلاف کچھ پدیا جوڑ دیئے اور سلطان کی سخت شبدوں میں نندہ کی اس کے بعد فردوسی نے گجنی کو چھوڑ دیا اور بغداد میں چلا گیا اور یہاں پر انہوں نے یوسف و جلیکھا نامک ایک اور گرنت کی رچنا کی اور کچھ سمیں بعد محمود گجنوی نے فردوسی کو ماف کر دیا اور اپنے نگر کھوراسان واپس لے آیا اب سلطان نے اسے ساٹھ ہجار سونے کی اشرفیاں دینے کا نشچہ کیا پرنتو جب سلطان کے ادھکاری یہ ہے اشرفیاں لے کر فردوسی کے پاس پہنچے تو وہاں اس کی موت ہو چکی تھی دہے فردوسی ایک مہان قوی تھا اس کا فارسی ساہتے میں اوچان ستھان ہے دوستو آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا لائک اور کمنٹ کریں دھنیواد